امام سیدی رحمت اللہ کی کتاب شرح السدور میں سے آج چند روایات اس سلسلے میں کہ کس طریقے سے مردو کو ہمارے بدعامالیوں کی وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے اس کے مطالق جن روایت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا عبدالغفور ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اپنے والد کے واسطے سے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا پیر یعنی منڈے اور جمعیرات یعنی ترزدے کی دن اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور جمعے کی دن فرائیڈے انبیاء کرام علم السلام اور والدین پر پیش کیے جاتے ہیں نیک اعمال پر وہ خوش ہوتے ہیں اور ان کے چہروں کی چمک دمک بر جاتی ہے لہٰذا اللہ رب العزیز سے ڈڑو اور اپنے مردوں کو تکلیف مت دو یعنی گناہ کر کے اپنے مردوں کو تکلیف نہ دو حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اپنے مردہ بھائیوں کے معاملے میں اللہ رب العزیز سے ڈڑو کیونکہ تمہارے عمال ان پر پیش کیے جاتے ہیں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی اپنے برے عمال کے سبب اپنے مردوں کو رسوہ نہ کرو کیونکہ تمہارے عمال تمہارے فوج شدہ دوستوں پر پیش کیے جاتے ہیں سیدنا محمد بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ سید عباد خواس رحمت اللہ علیہ فلسطین کے حکمران ابراہیم بن صالح حاشمی کے پاس گئے تو فلسطین کے یہ حکمران نے ان سے کہا کہ مجھے نصیحت کیجئے آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ زندوں کے عمال ان کے فوج شدہ رشتہ داروں پر پیش کیے جاتے ہیں لہٰذا تم غور کر لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمہارے کس طرح کے عمال پیش کی جاتے ہیں سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ عز و جل میں اپنے مامو حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے وقت ان کی ناراضی سے تیری پناہ مانگتا ہوں سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بے شک تمہارے عمال تمہارے مردوں پر پیش کیے جاتے ہیں وہ خوش بھی ہوتے ہیں اور غمزہ دا بھی آپ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ رب العزت میں ایسے عمل سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن رواحہ یعنی میرے مامو رضی اللہ عنہ کو رسوا ہونا پڑے سیدنا عثمان بن عبداللہ بن عوص رحمت اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا سعید بن جبیر رحمت اللہ عنہ ہمارے گھر آئے تو حضرت سیدنا عمر بن عوص رحمت اللہ عنہ کی صحابزادی اور میری زوجہ کے متعلق مجھ سے فرمایا کہ میں نے اپنی بھتیجی سے بات کرنی ہے جب وہ اپنی بھتیجی کے پاس گئے تو پوچھا کہ تمہارے شوہر کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہے اس نے کہا کہ ممکنہ حد تک بھلائی سے پیش آتے ہیں پھر مجھ سے فرمایا کہ اے عثمان اس کے ساتھ بھلائی کیا کرو کیونکہ اس کے ساتھ تمہارا جو بھی برتا ہوگا وہ تمہارے سسر حضرت سیدنا عمر بن عوص رحمت اللہ عنہ کو پہنچے گا میں نے پوچھا کیا زندوں کی خبریں مردوں کو پہنچتی ہیں فرمایا ہاں ہر رشتے والے کے پاس اس کے رشتے داروں کی خبریں پہنچتی ہیں اگر اچھی ہوں تو وہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں اور اگر بری ہوں تو وہ مایوس اور غمگین ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ جب وہ کسی ایسے شخص کے بارے میں پوچھتے ہیں جو مر چکا ہے اور ان سے پوچھا جائے کہ کیا وہ تمہارے پاس نہیں آیا تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ اسے نیچے دکھانے والی گود میں لے جائے جا چکا ہے سیدنا ابو بکر بن عیاش رحمت اللہ علیہ سے مروی کہ بنو اسد کے گورکن کا بیان ہے یعنی قبر کھوڑنے والے کا بیان ہے کہ ایک رات میں قبرستان میں تھا کہ میں نے قبر سے کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے عبداللہ برابر والی قبر سے آواز آئی جابر کیا ہوا اس نے کہا کل امی جان آئی تھی لیکن نہ تو ان سے ہمیں کوئی فائدہ ہوا اور نہیں انہوں نے ہم سے سلے رحمے کی کیونکہ ابو جان نے ان سے ناراض ہو کر قسم کھائی تھی کہ میں تمہاری نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا گورکن کہتا ہے دوسرے دن ایک شخص میرے پاس آیا اور جن دو قبروں سے میں نے کلام سنا تھا ان کے بارے میں کہنے لگا کہ ان کے درمیان میرے لئے قبر تیار کرو میں نے اس سے پوچھا اس کا نام عبداللہ اور اس کا جابر ہے اس نے کہا کہ ہاں پھر میں نے جو کچھ سنا تھا اسے بتایا تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا لیکن اب میں اس کی نماز جنازہ پڑھوں گا اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کروں گا یعنی یہ جو زندوں کا عمل ہے وہ مردوں کو بھی پہنچ جاتا ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس سے تمہارا باپ حسن سلوک کرتا تھا اس سے حسن سلوک کرو کیونکہ قبر میں مردے کے ساتھ بھلائی یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ بھلائی کرو جس سے تمہارا باپ بھلائی کیا کرتا تھا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا من احب ان یصل اداہو فی قبرہی فلیصل اخوان ابیہی میں معدیہی یعنی جو اپنے والد سے اس کی قبر میں بھلائی کرنا چاہے تو وہ والد کی وفات کے بعد اس کے دوستوں سے بھلائی کرے سیدنا ابو اسید سعیدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر ارز گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدین کے انتقال کے بعد ان کے ساتھ نیکی کرنے کی کوئی صورت باقی ہے ارشاد فرمایا ہاں چار صورتیں باقی ہیں ان کے لئے دعا اور استغفار کرنا ان کے لئے اہد کو یعنی وعدے کو پورا کرنا ان کے دوستوں کی عزت کرنا اور اس رشتے کو جوڑنا جو ان کی وجہ سے جڑتا تھا یہ چار حقوق والدین کے وسال کے بعد بھی اولاد پر باقی رہتے ہیں اب اس کے بعد انہوں نے بیالیسوہ باب قائم فرمایا روح کو مقام عزت سے روکنے والی چیزوں کا بیان یعنی وہ چیزیں جن کی وجہ سے روح مقام عزت کو پہنچنے سے قاسر رہتی ہے اس کے متعلق آپ نے چند باتیں ذکر فرمایا سب سے پہلی روکنے والی چیز کیا ہے قرض سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا نفس المؤمن معلقتم بدینہی حتی یقضا عنہ مومن کی جان اس کے قرض کے سبب معلق یعنی اپنی عزت والے مقام تک جانے سے روک دی گئی ہوتی ہے حتیٰ کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بارگاہ رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھے کہ ایک جنازہ لائے گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کیا تمہارے دوست پر قرض ہے ڈیٹھ ہے لوگوں نے عرض کی جی ہاں ارشاد فرمایا ایسے آدمی پر میرا نماز جنازہ پڑھنا کیا فائدہ دے گا جس کی روح قرض کے بدلے اس کی قبر میں گروی رکھی ہوئی ہو اور آسمان کی طرف بلند نہ ہو اگر تم میں سے کوئی اس کے قرض کا زامن بنتا ہے تو میں اس کی نماز جنازہ پڑھ لیتا ہوں کیونکہ میرا اس کی نماز جنازہ پڑھنا اسے نفع نہ دے گا یعنی اگر میں اس کی نماز جنازہ پڑھنوں بعد اس کے کہ اس کا قرض ادا کر دیا گیا تو انشاءاللہ ضرور میرا نماز جنازہ پڑھنا اسے نفع پہنچائے گا سیدنا سمورت بن جندب رضی اللہ عنہ سے مروی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز فجر ادا کی اور پوچھا کیا یہاں فلا قبیلے کا کوئی شخص موجود ہے کیونکہ تمہارا دوست قرض کی وجہ سے جنت کے دروازے پر روک دیا گیا ہے اگر تم چاہو تو اسے چھڑا لو اور اگر چاہو تو عذاب الہی کے حوالے کر دو سیدنا جابیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص انتقال ہوا جس پر دو دینار قرض تھا تو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار فرما دیا پھر جب حضرت قطادہ رضی اللہ عنہ نے وہ دو دینار اپنے ذمہ لے لئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اگلے دن آپ نے ان سے پوچھا کہ دو دیناروں کا کیا ہوا انہوں نے عرض کی کہ ابھی کل ہی تو اس شخص کا انتقال ہوا ہے یعنی میں ادا کروں گا اگلے دن پھر پوچھا تو انہوں نے عرض کی میں نے ادا کر دیئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے کہ اب اسے تھنڈک پہنچی ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن نماز فجر کی ادائیگی کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کیا یہاں بنو حزیر کا کوئی شخص موجود ہے کیونکہ تمہارا ساتھ ہی اپنے قرض کے سبب جنت کے دروازے پر روک دیا گیا ہے سیدنا سعد بن حتول رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا انہوں نے ترکے میں ورسے میں تین سو درہم چھوڑے ان پر قرض بھی تھا اور اہل وعیال بھی تھے میں نے سوچا یہ درہم ان کے اہل وعیال پر خرش کر دوں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے رشاد فرمایا ان اباک محبوس بدینہ فقد عنہو تمہارا والد اپنے قرض کی وجہ سے قید ہے یعنی جنت سے روک دیا گیا ہے لیازہ پہلے اس کا قرض ادا کرو سیدنا براہ ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ تنویت کرتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مقروض شخص قید میں ہوگا اور اللہ رب العزت سے تنہائی کی شکایت کرے گا اللہ رب العزت ہم سب کو موت آنے سے پہلے تمام حقوق کو ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے موت آنے سے پہلے رب زلجلال ہم سب کو توبہ نسوحہ کے توفیق ادا فرمائے اور ہم سب کو ایمان اور آفیت کے ساتھ موت نصیب فرمائے اللہ مسلم